اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوشبودار مزے دار سی دے گی چکن بریانی بنانے کی ریسپی لائی ہوں آج آپ کے ساتھ اتنا آسان میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں کہ بیس منٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بیس منٹ میں اتنی مزے کی اتنی بہترین بریانی بنا کے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں یقین مانیے جسے بھی بنا کر کھلائیں گے نا وہ آپ کو آرڈر دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ بریانی واقعی میں بڑی ہی لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے بلکل ایسی فلنگ آتی ہے جیسے آپ نے کسی اچھے مشہور پکوان سینٹر سے بنوائی ہو تو اس طرح کی بریانی کی ریسپی کے لیے آپ کو ویڈیو پوری فل واش کرنی ہے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لی ایک کلو چاول کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر گئی ہوں جتنے چاول ہیں اتنی ہی چکن ہے میرے پاس اب اس میں چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہم نے شامل کر دینے اس کے بعد اب لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے پیسہ ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں اس کے بعد خوشک آلو بخارے ہم نے لینے تو یہاں پر تقریباً چھے سے سات عدد خوشک آلو بخارے میں نے اس میں شامل کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے ثابت کھڑے گرم مسالے تو اس میں سب سے پہلے میں چھے عدد بادیان کے پھول اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے ساتھ ہی یہاں پر لانگ میں نے لیے لانگ تقریباً دس سے بارہ ہیں کالی مرچ کے دانے ہیں تقریباً بیس سے پچیس بڑی علائچی اس میں پانچ عدد شامل کر دیں گے چھوٹی علائچی اس میں جائے گی چار عدد دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈالیں گے دو انچ کے برابر دارچینی کا ٹکڑا میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی تیز پات کے پتے ڈالیں گے تین عدد سابود گرم مسالے ڈالنے کے بعد اب اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کرنی ہے پسی ہوئی لال مرچ آپ نے نہیں ڈالنی ہے کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالنی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا اس میں جائے گا آدھا چمچ حلدی پاورڈر اس میں شامل کریں گے نمک ایک چمچ ایک ٹی سپون کے برابر نمک میں نے اس میں اٹ کیا ہے اب اس میں بیگیانی مسالہ ڈالیں گے کسی بھی برینٹ کا آپ لے سکتے ہیں بیگیانی مسالہ دو چمچ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑے سے دھنیا پودینے کے پتے ہری مرچیں اس میں شامل کر دیں گے اگر دھنیا پودینے کے پتے ڈالیں ساتھ میں دو تین ہری مرچیں اس کے ساتھ ہی کوکنگ آئل یہاں پر جائے گا کوکنگ آئل آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالنا ہے ڈیرڈ کپ آپ نے کوکنگ آئل اس میں شامل کر دینا ہے اس کے ساتھ ایک مٹھی کے برابر تلی ہوئی پیاز اس میں ڈال دیں گے تو یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب میں نے گیس پر رکھ دی ہے اور دیکھ میں اپنے سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو نارمل ورطن میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر گیس کا فلیم آن کر دیں گے اب ہم اسے پکائیں گے تقریباً اسے ہم نے پکانا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم نے اسے ہائی فلیم پر پکا لینا ہے گیس کا فلیم میں نے ہائی کر دیا ہے ہائی فلیم پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ اس میں اسٹریم بن جائے تو یہاں پر چھے سے سات منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور دیکھئے یہاں پر جو چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اس میں اور ٹیمارٹر اس میں سافٹ ہونے لگے ہیں تو اسے اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے چکن بھی دیکھئے ہماری بلکل تازی دی فریش چکن اگر آپ فریس کی ہوئی چکن لے گئے تو تھوڑا سا اسے پکانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اگر آپ اسی ٹائم فریش چکن لا کے پکاتے ہیں تو بہت جلدی منٹوں میں چکن ہماری کوک ہو جاتی ہے دہی میں نے ایک کپ لیے یہاں پر دہی میں میں نے آدھا چمچ زردے کا کلر جو آرنج فوٹ کلر ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کر اور مکس کر لیا اچھی طرح اس طرح ہاں سے ہم دہی ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی ایک ایک بوٹی پر کلر خوبصورت سا آ جائے گا جیسے دیگی بگیانی ہم کھاتے ہیں چکن کی بوٹیوں پر کلر ہوتا ہے نا ویسا ہی اس پر کلر آ جائے گا گیس کا فلیم میں نے لو کر دیا ہے اور اب میں نے یہاں پر دیکھیے چاول اوبالنے کے لیے پانی میں نے چڑھا دیا تھا اس میں میں نے تھوڑے سے ثابت گرم مسائلے ڈالے ہیں نمک اس میں حضب ضرورت میں اٹھ کر گئی ہوں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک چمچ کے برابر اس سے یہ ہوگا کہ چاول ہمارے چپکیں گے نہیں آپس میں ایک ایک چاول کا دانہ کھلا ہوا بنے گا تھوڑی سی ہری مرچے ہری دھنیا پودینے کے پتے اس میں اٹھ کی ہیں فلیور کے لیے کیورا ایسنس میں اس میں ڈال گئی ہوں دو ڈراپس میں نے یہاں پر کیورا ایسنس کیس میں شامل کر دی ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اب یہاں پر دیکھیں میں نے چاول لیے تھے باسمتی چاول ایک کلو میرے پاس چاول تھے چاول کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد بھگو دیا تھا چاول کو اب ہم نے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے نمک آپ چیک کر لیجئے گا یہاں پانی میں تو نمک اگر کم لگے تو آپ مزید اور اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلیے اب ہم یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے چکن ہماری بہترین سی یہ کورما اس کا بن کے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھئے دہی ڈالنے کی وجہ سے کتنے سارے اس میں جوسز نکل کر آگئے تو اب ہم نے یہاں پر گیس کا فلیم دوبارہ سے میڈیم کر دینا ہے چاول دیکھیں یہاں پر ہمارے ایٹی پرسنٹ بوائل ہو چکے ہیں اور جو چکن میں پانی تھا وہ سارا اس کا ڈرائے ہو چکا ہے مسالہ اچھی طرح سے یہاں پر دیکھی بھنکے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں چاول کی لیئر لگانی ہے بہت ہی شارٹ کٹ اور آسان طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر گئی ہوں اب یہاں پر کورما تیار ہو چکا ہے تو لاس پر ہم نے کیا کرنا ہے ہرادھنیاں پودینہ تھوڑی سی ثابت ہری مرچیں اس طرح سے اوپر سے گارنش کر دیں گے اور چاول ہم نے اس طرح سے اس میں ڈالتے جانا ہے یہ دیکھئے کوئی یہاں پر ہم نے کورما کی اور چاول کی تیہ نہیں بچھانی الگ الگ سے بس چاول اس طرح سے ہم اوپر سے اس طرح سے پورے چاول ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز اوپر سے ڈالیں گے ہرادھنیاں پودینہ ہری مرچیں ڈال دیں گے اوپر سے اس کے ساتھ ہی میں نے بریانی کا کلر لیا ہے اورنج فوٹ کلر تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے لیا ہے تو یہ کلر اوپر سے ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے ڈال دینا ہے اور اب ہم اسے دم پر لگائیں گے تو اب میں اسے کور کر دیتی ہوں ڈھک کر ہم نے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی دیمی آنچ پر اسے دم پر لگ چھوڑ دینا ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں تقریباً یہاں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس ٹیم دیکھئے کتنی زبردستی بنی ہے تو چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ چاول آپ دیکھئے ایک ایک کھلا ہوا ہے اور دیکھئے کتنی کلر فل یہ بریانی ماشاءاللہ سے ہماری بند کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے کتنی منٹوں میں آسان جھٹ پٹسی ریسپی ہے اور خوشبو اتنی لا جواب ہے اس کی اس بریانی کے لیے تو آپ یقین مانیے جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ کا ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا پیڑ بھر جائے گا لیکن دل چاہے گا کہ بس آپ کھاتے ہی چلے جائیں اتنی لذیذ جوسی مزہدار خوشبو دار یہ بریانی ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کے بھی اگر چاول آپس میں چپک جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو آئل بہت زیادہ کم ہوتا ہے یا پھر چاول کو بہت زیادہ بوائل کرنے سے بھی چاول بہت زیادہ پھر سافٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے بریانی ہم جب بھی بناتے ہیں تو آئل کا استعمال تھوڑا سا اس میں زیادہ کیا جاتا ہے بیسے تو اسے گھی میں بنایا جاتا ہے لیکن میں نے آئل کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اور دیکھئے ماشاء اللہ کتنی بہترین سی ہماری کلر فل سی یہ بریانی بن کے تیار ہوئی ہے چکن کی بوٹی آپ چیک کیجئے کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں چاول کا ایک ایک دانہ دیکھئے کھلا ہوا بنا ہے چکن بھی اتنی اچھی سی ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے اور بڑی ہی جوسی اور لا جواب ہماری چکن بریانی بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میں نے اس ویڈیو میں شیئر آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ریسپی کیے کہ بنانے میں بہت آسان ہو جیسا کہ آج کل بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے تو آپ کو زیادہ گھنٹوں تک کچن میں کھڑا نہ رہنا پڑے اور جو کچن میں موجود ہمارے مسالے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہم نے اتنی فلیور والی بریانی بنا کے تیار کیے بس آپ نے سیم ریسپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بھی چکن بریانی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی جو بھی کھائے گا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے دیکھ منگائی ہے اتنی لا جواب یہ بریانی آپ کی بن کے الحمدللہ تیار ہوگی تو یہاں میں نے اسے صرف کر لیا ہے تو آپ لوگوں کو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ